ہمارے لئے اتنا ہے ضروری ہے جتنا ہمارے ماہرین کی رائے ہے عوام کیا کہہ رہے ہیں اس پر مسئلہ کشمیر کا حل کیسے ممکن ہے مذاکرات کے ساتھ جو آپشن ہے مذاکرات کی آپشن کے ساتھ 38% عوام ہے اور 62% عوام کے مطابق بندوق اس کا واحد حل ہے میجورٹی کے مطابق بندوق ہی اس کا واحد حل ہے اس کیلئے پاکستانیوں کو اپنے اندر جان پیدا کرنی ہوگی جان پیدا کرنی ہوگی ٹھیک انہوں متحد ہونا پہ کیجئے کس طرح سے مسئلہ کشمیر کا حل ممکن ہو سکے گا بندوق یا دوسری آپشن مذاکرات نہیں بندوق نہیں ہے مذاکرات اور جدو جاہد دونوں چیزیں ہیں ٹھیک کیونکہ بھارت صرف اپنا مذاکرات نہیں چاہتا مذاکرات پہ تو گر ہم کوشش کریں تو اس ستر سال ہو رہے ہیں بھارت کبھی بھی اس کی میز پہ آتا ہی نہیں نہیں آتا اور جب بھی آتا ہے وہ وہاں سے بھاگ جاتا ہے چاہے آپ اس کے بدو اس کی وجہ سے آپ ہمارے سابق صدر جناب کبلا پرویز مشرف صاحب دیکھنے ان کو سوائے بدنامی کے اور بلکہ یہ کہہ لیں کہ پوری قوم سے برا بلا بن سننے کے اور کچھ نہیں ملا بھارت کے ساتھ اس مسئلے پہ مذاکرات قریب لے جانے پہ کیونکہ آگر میں سب کچھ ختم ہو گیا تھا یہ جدو جاہد کشمیریوں کی ہے آج انہیں وہاں پہ یہ جدو جاہد کرتے تیس سال ہو رہے ہیں بکو ٹھیک اور وہ رکنے پہ تیار نہیں ہیں جو اصل اب کام شروع ہوا ہے وہ ابھی دو سال پہلے ایک بچہ شہید ہوا تھا وہاں پہ مجھے اس کا نام ہے سرزین میں نہیں آ رہا برہانوانی اس کی شہادت کے بعد اب جو کام شروع ہوا ہے یہ کنٹرول نہیں ہو رہا بھارتی فوجی جتنا ہے کہ ظلم کر لیں کر لیں لیکن مجھے جو اصل شرمندگی ہے وہ یہ ہے کہ برہانوانی کی جدو جاہد کے بعد جس طرح پوری دنیا کے اندر یہ سب کچھ جا رہا ہے وائرل ہو رہا ہے دنیا کیوں سو رہی ہے پوری دنیا جو نعرہ مارتے ہیں کہ ازادی ہے ازادی کیا انسی ازادی کہاں ہے جدو جاہد اسے قبول کیوں نہیں کرتے اس پہ بات کیوں نہیں کرتے کہیں پہ کرسچین آبادی اور مشرقی تعمور کی یا سڈان کی تو وہاں ازادی مل جاتی ہے یہاں مسلمان ہیں مر رہے ہیں ازادی کوئی نہیں اس سے بنا اطراز مجھے مولانا فلد الرحمان پہ ہے دچ سال سے اس شخص نے جو کہ کشمیر کمیٹی کا چیرمنن نے تباہ کر دیا پاکستان کا موقف جو ہے اس طریقے سے دنیا کے سامنے نہیں جا رہا جیسا جانا چاہیے تھا ان سے تو بہت لوگ بہتر تھے وہ کوئی پرانے جرنیل تھے جو بھی تھے جو جا کے بات کرتے تھے پاکستان کا نکتہ نظر بیان کرتے تھے کشمیریوں کی بات کرتے تھے کچھ ممالک تو بقاعدہ شاباش دے رہے ہیں بھارت کو کہ جو وہ کر رہے ہیں بہت ٹھیک کر رہے ہیں مسلمانوں کے ساتھ ایک ہی ہونا چاہیے جو مسلمان دشمن ہیں وہ تو یہی کریں گے جو ہمارے دشمن ہیں وہ تو یہی کریں گے کشمیر کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ ہماری شہرک ہے کہہ لہذا ہمیں سے ہماری شہرک کہہ گئے تھے ہمیں سمجھتے کو دیر لگی آج جب ہمارا پانی بند ہو رہا ہے ہمارے دریاز سوکھ رہے ہیں تب ہمیں سمجھا رہی ہے کہ ہمارے شہرک ہوا کیا ہے یہ تھا وہ شہرک پانی پانی پاکستان کو کھون نہیں پانی چاہیے زمینیں آباد ہونی ہیں ہم بدکسمت لوگ ہیں اپنے ایشو پہ بات نہیں کرتے ہمارے حکمران بھی ہمارا کیس اس طرح پیش نہیں کر پا رہے جتنا کرنا چاہیے تھا نواز رضا صاحب شیب صاحب کا پوائنٹ کلئر ہے مذاکرات کا کس طرح سے مسئلہ کشمیر کا حل ممکن ہو سکے گا پاکستان کی تو شارک ہے لیکن ساتھ ہی ساتھ انڈیا یہ بھی کہتا ہے بھارت کہتا ہے کہ کشمیر کسی صورت نہیں کمپرومائز کر سکتے آپ کو کیا لگتا ہے کہ کس طرح سے اس کا حل نکلے گا دیکھیں پچھلے سات ستر سال ہونے والے ہیں پاستان بھارت کے ساتھ مذاکرات کی میز پر بیٹھتا رہا ہے مختلف واقعہ پر کئی کئی مہینے مذاکرات ہوتے رہے ہیں لیکن آپ صورتحال ایسی ہو گئی ہے کہ بھارت مذاکرات کے لیے بھی امادہ نہیں ہو رہا لیکن اس کے مظالم ہیں دن بہ دن اضافہ ہو رہے ہیں اس کے مظالم دن بہ دن بڑھ رہے ہیں وہ کشمیر پر اپنے مظالم ڈا کر ان کی آواز کو دبانا چاہتا ہے اس کی کوشش یہ ہے کہ نوجوان نسل جو ہے کشمیر میں وہ نہ رہے اور ایسے لوگ رہ جائیں کہ جو بلاخر بھارت کے ساتھ کمپرومائز کر لیں لیکن بھارت کے یہ جسے مظالم ہیں نماز ربا صاحب نریندر موڈی کے دور میں یہ مقبوضہ کشمیر میں مظالم کا سلسلہ بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے ایسے ہی ہے بلکہ کردار ادا کر رہے ہیں یہ مظالم کی جو سلطہ بڑھتا جا رہا ہے اس میں ہماری اکمتوں کا بھی کردار ہونا چاہیے اور اس میں ہمارے ان لوگوں کا بھی کردار ہونا چاہیے کہ جن کو کشمیر میں جو لوگ لڑ رہے ہیں ان کو بے یارم مددگار جو چھوڑ دیا گیا ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان لوگوں کی پشت پرائی ہونے چاہیے کشمیر کا مسئلہ بندوق جب تک نہیں آپ کے ہاتھ میں ہوگی جب تک کشمیری نیتے ہوں گے وہ اس طرح شہید ہوتے رہیں گے جب تک کشمیریوں کے اپنے ازادی کے لیے اپنے خود ارادیت کے لیے بندوق نہیں اٹھائیں گے اس وقت تک ان کی کوئی ازادی نہیں دے گا اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ پہستان میں جن حکومتوں نے جن ادوار میں کشمیریوں کی پشت پرائی جوڑی ہے کشمیریوں کی تحریک کو بہت زیادہ نقصان ہوئے اور اب یہ وقت آ گیا ہے کہ آپ ہماری حکومت ہماری مسئلہ اقوار ہمارے وہ تمام ادارے قومی صلی اللہ علیہ وسلم جو یہ سمجھتے ہیں کہ کشمیر کی ازادی پہستان کے لیے اس سوال کے لیے کیا آپ کی نزدیک بہتر رہے گا بندوق سے ہم مسئلہ کشمیر کا حل لے سکتے ہیں یا پھر مذاکرات کے ذریعے آپ کے مطابق مذاکرات ٹھیک رہیں گے دیکھیں آپ تو مذاکرات سے نہیں یالوتا رہ دلاتا اب تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بندوق جو جب تک نہیں ہوگی اور جب تک بھارت کو مجبور نہیں کر دیں گے کشمیری کہ وہ سرنڈر کرے ان کے سامنے اس وقت تک مسئلہ کشمیر اسلام خان صاحب آپ کا جواب مجھے چاہیے مسئلہ کشمیر کا حل آپ کے نزدیک کیسے ممکن ہے امنیسٹی انٹرنیشنل رپورٹ یہ کہتی ہے کہ انتیس سال میں بائیس ہزار سے زائد بیوہ ہوئی ہیں تو آپ بتا دیجئے کہ یہ حل کیسے ممکن ہے بھارت کس طرح سے مانے گا یہ میرے دو ساتھی جو ہیں انہوں نے بہت شیر حاصل گفتگو کر لی ہے اس موضوع پہ اس پہ میں کیا مزید ایڈ کروں گا ایک بات آپ سمجھیں دن بدن جو ہے نا ہمارا اور بھارت کا جو فرق ہے وہ بہت بڑھتا جا رہا ہے بھارت بہت آگے جا رہا ہے اور ہم بہت پیچھے گہرائیوں میں گرتے جا رہے ہیں باقی جو معاملہ ہے نا کشمیر میں جو مظالم ہو رہے ہیں یہ آپ سے نہیں ہو رہی ہے یہ ستر سال سے ہو رہے ہیں پچھلے دنوں تو انتہا ہو گئی تھی یہ تو خیر بیس شہید کر دیئے نا ایک راج آتے ایک نہتے آدمی کو ایک میجر نے اٹھایا اور اپنی گاڑی کے بونڈ پہ بان دیا اور اس کو چھ گھنٹے تک اسی طرح وہ پورے اس میں بان دے رکھا اور لے کے پھر اس نے کہا جی یہ ہیومن شیلڈ ہے یہ بھارت کی دہشتگرد فوج ہے جو یہ کر رہی ہے ہونا یہ چاہیے تھا توقع یہ کی جاری تھی کہ اس کے خلاف کوئی کاروائی ہوگی اس کو میڈل دیئے گئے اس کو جسٹیفائی کیا گیا یہ ابھی نواز رضا نے کہا کہ یہ ہماری حکومتیں بھی ذمہ دار ہیں ہماری حکومتیں ذمہ دار یہ دیکھیں یہ کارگل کی ایک ایفٹ انہوں نے کی الپلینڈ اور اس میں ہمیں مو کی کھانی پڑی اب جو بعد میں نواز شریف ہیں یہ تو نام ہی نہیں لیتے بلکل نواز شریف نے ایک بار نام ہی لیا کہ مضالم ہو رہے ہیں اور یہ سنے چار سن پھر ضائع کر کے چلا گیا اس کے بعد یہ ہے اور اس وقت سے نواز شریف کو کافی تنفیت کا نشانہ بھی بنایا گیا ہے اسلام خان صاحب آپ اس سوال کے لیے کس اوپشن کے ساتھ آئیں گے مذاکرات آپ کو تو دور تک ہوتے نظر نہیں آتے آجی بلکل تو بندوق بندوق کا آپشن آپ کے نظریک ٹھیک ہے نہیں نہیں کوئی مذاکرات نہیں وہ کہتے ہیں غریب کی جورو سب کی بابی پاکستان غریب کی جورو بنا ہوئے اور اقوام عالم کو چھوڑیں آپ آپ صرف برادر مسلمان ملکوں کا دیکھیں برادر مسلمان ملکوں میں مندر مان رہے ہیں وہ بھی خاموش اور یہ کشمیری اور فلسطینی یہ تو پیدا ہوتے ہی شہید ہونے کے لیے ہیں تو اسلام خان صاحب اس کا حل آپ کے نزدیک کیا ہونا چاہیے اپنی ائر سپیس کھول دی ہے بھارتی جہادوں کے لیے اسلام خان صاحب کو موقع دینا ہے مجھے مجھے بس جلدی سے بتائیے گا اس کا حل آپ کے نزدیک کیا ہونا چاہیے اس کے تین ملک جو ہیں سعودی عرب اور اور میرے نزدیک کو اس کا حل صرف ہر صرف ایک ہے جو طاقتوار ہوگا وہ جیت جائے گا جس کے حاضر بندوق ہوگی بندوق خان صاحب آپ کی باتیں نہیں سنے گا بندوق کی اپشن خان صاحب خان صاحب بہت شکریہ خان صاحب صورتحال آپ کے سامنے ماہرینگی گفتگو بھی آپ نے سنی ہے مسئلہ کشمیر کی ہم یہ بات کر رہے ہیں کئی سال گزر گئے لیکن ہم مذاکرات کی ٹیبل پر نہیں آسکے نہیں کنونس کرسکے بتا نہیں سکے سنجھا نہیں سکے بھارت کو کہ مقموضہ کشمیر پاکستان کا ہی حصہ ہے مسلمان وہاں بستے ہیں پاکستان کا عزلی دشمن ہے بھارت اس نے دیکھیں کشمیر میں جو ظلم کی ہے نا یہ تو یہ جو آپ اب کی جو صورتحال ہے یہ اس سے پیچھے آپ جیسے جیسے دیکھتے جائیں کیا کیا ظلم نہیں کیے یعنی جو اعتجاج پورا من کر رہے تھے ان کو پیلٹ گنز کے ذریعے اندھا کیا ان کو ان کی آنکھیں نکال دی گئیں مطلب ظلم کی تو انتہا ہے اور پاکستان کے ایسے حکمران آئے اور ہم صرف مضامت کرتے ہیں مضاقرات کے ذریعے معاملات کو تیہ کیا جائے اور بڑی بدقسمت ہی ہے کہ میاں نواز شریف صاحب جو ہیں انیس سو ستانوے سے ان کی سوج میں بھی تبدیلی آئی یہ جب انیس سو ستانوے میں پہلی مرتبہ وزیراعظم بنے تو اس وقت انہوں نے یہ سوچ اپنائی کہ پہلے جو جنگیں ہوئی ہیں جنگوں سے مسئلہ کشمیر حل نہیں ہوا لہٰذا جنگ جو ہے وہ مسئلہ کشمیر کا حل نہیں ہے لیکن انیس سو ستانوے سے دوزار اٹھارہ میں آج ہم ہیں تو بیس سال میں جو پالیسی رہی اس میں جنرل مشرف کی مضاقرات پہ انتہا پہ وہ گئے سب اور یہ پہنچ گئے ہیں کہ بھئی کشمیر کا مسئلہ جو ہے وہ بندوق کے بغیر حل نہیں ہوگا نہیں ہو سکتا اگرچہ بندوق جو ہے وہ ٹھیک ہے کہ یہ کوئی معذب معاشروں میں یہ کوئی اچھا حل نہیں ہے لیکن جس طرح نہتے کشمیریوں کے اوپر ظلم ڈھائے جا رہے ہیں اور جس طریقے سے ان کو مارا جا رہے ہیں اور یہ جو آج یہ جو کچھ ہوا ہے یہ بیس افراد نہیں ہیں یہ بیس خاندان ہیں سرچ آپریشن کے دوران جن کو انہوں نے شہید کی ہے اور ان کو اس بات کی سزا دیتے ہیں کہ کشمیری وہاں پہ اگر میچ ہو تو وہ پاکستان زندہ باد کے نعرے لگاتے ہیں وہ پاکستان کا پاکستان کے پرچم اٹھا کے نکلتے ہیں ان کو بھارت والوں کو یہ بات جو ہے وہ برداشت نہیں ہوتی اس وئے سے وہ کشمیریوں پر مظالم ڈھا رہے ہیں اور ہم پاکستانی ہمیں اپنی لڑائی سے فرصت نہیں ہے یعنی ہمارے جو حکمران ایک تو بدقسمت ہی یہ کہ مسلم لکھ نون کی حکومت جو ہے اس کی سوچ میں تبدیلی آگئی اور انہوں نے سمجھا کہ جنگ مسئلے کا حل نہیں ہے مذاکرات کے ذریعے مسئلہ حل کیا جائے مذاکرات کے لیے بھارت تیار نہیں ہے تو پھر نتیجے کے طور میں یہ ہے کہ آپس میں ہم ویسے ہی انتشار کا شکار ہوئے ہوئے ہیں خالد صاحب نواز رضا صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں جی نواز رضا صاحب جی فرمائے گا غداری کیا نواز شریف نے مسئلہ کشمیر سے اور کشمیریوں سے میں نے کہا جی کہ نواز شریف نے پوری دنیا میں مسئلہ کشمیر کو اجاگر کیا اور ارپرو پلیٹ فرمہ میں بات کی لیکن میں آپ بھی یہ سمتا ہوں کہ یہ ساری کوشنیں زائر گئی ہیں اصل بات یہ ہے کہ جب تک کشمیری میں کشمیری مضبوط نہیں ہوں گے ان کے ہاتھ میں مضبوط ہو ان کے بندوق نہیں ہوگی تو بندوقیں کہاں سے آئیں گی نواز رضا صاحب سوال یہ بھی تو پیدا ہوتا ہے کہ بندوقیں آئیں گی کہاں سے کیونکہ بندوقیں آئیں گے